اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنڈے والدن جو جیلم اکیڈمی میں مسئلہ پیش آیا بسیکلی مسئلہ نہیں تھا وہ آپ سمجھ لیں کیجولی ٹاک تھی جس میں جو ایک بابا جی تھے ظاہر آئیک عمر بھی بڑھی ہے اور پھر الفاظ کا چناؤں یا ویسے آواز بلند ہو جاتی ہے اکثر اوقات جب آپ اگلے بندے کی سوچ اگلے بندے کی سائیکی کے ساتھ سے نہیں چل رہے ہوتے یا آپ اس کے ساتھ ایسا کوسٹن کر لیتے ہیں اور وہ وہیہ ویسے تو تھا مولگیوں والا جو کہ ہمیں یہ ہماری انسٹنکٹ میں اس ملک میں دینے کی وجہ سے ملا ہوا ہے تو جو بھی بندہ سوال کرتا ہے تو اس بندے کے ساتھ آپ اس طریقے سے آپ اس کو پر ٹوٹ کے پڑ جاتے ہیں میں یہ بابا جی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ علی بھائی نے سوال کیا تھا ان سے کاؤنٹر کوسٹن کیا تھا جس کے بعد بابا جی تھوڑے سے ہائپر ہو گئے تھے کہ دسہ میں تینوں حج دے مہینے تو تو فیر منے گا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں حج کے مہینے قرآن میں لکھے جبکہ انہوں نے پہلے اس بات کو کہا ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے قرآن کے اندر حج کے مہینے لیکن میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نہیں پڑے ہوئے وہ اصل میں ان کا مقدمہ کیا تھا وہ ایک قرآن آپ سمجھیں کہ قرآن کو ماننے والے ہیں حدیث کو نہیں مانتے تھے وہ حدیث کو شرک سمجھتے ہیں جبکہ حدیثوں کے بغیرے تو گزار ہی نہیں ہے نماز کا طریقہ حدیثوں میں ہے قرآن میں نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے تو سب کو پتا ہے تو مجھے تو نہیں پتا تھے اور نہ ہی میں نے کبھی سنے تھے تو وہ مہینے جو ان سے ہیں یا حج کے یا حرمت والے جو مہینے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں بتا چلتا ہے جو کہ ان سے پہلے کے جو قومے تھیں قومی یہود یا نسرانی ان کے اندر سے چلتی آرہی تھی تو اب یہاں پہ مسئلہ کیا پیش آیا وہاں پہ جو اکیڈمی میں یہ کیجول سی ٹاک تھی اس میں کوئی ہائپر یا کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے یا کوئی اس کو کوئی بہت بڑی بات بنانے کی ضرورت نہیں تھی یہ صرف لیکن اس پہ جو سب سے بڑی چیز دینا وہ علی بھائی کے حاک میں تھی وہ کیا تھی کہ ایک بندہ کس طریقے سے جا رہانا طریقے سے ایک بندہ کسٹن کھا رہا ہے علی بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں پہ اصل میں وہاں پہ وہاں اتنی اچھی کیسے ہوتی ہے کیونکہ اکیڈمی میں آپ دیکھیں علی بھائی کے پاس جو بھی اکیڈمی میں گیا تو علی بھائی نے سپیکرز تو لگائی نہیں ہوئے ٹھیک ہے وہ مائک لگا ہوتا ہے اس میں سے واز تو وہ صرف یہ ویڈیو میں آ رہی ہوتی ہے ادر وائز تو وہ اکیڈمی کے اندر جو آواز چل رہی ہوتی ہے وہ علی بھائی کی ہی آواز چل رہی ہوتی ہے وہ کافی لمبی اکیڈمی اور اس کے اندر ساری آواز پہل رہی ہوتی ہے وہ ایسا ماشاءاللہ اس کا سسٹم بنا ہوا ہے اور اس پہ سپیکر لگانے کی اتنی ایسا ضرورت بھی نہیں ہے اگر لگا لیں تو چلیں کھڑا ہے میں اس روم میں بیٹھا ہوں تو میں بول رہا ہوں تو میری آواز پہل رہی ہے تو اسی طریقے سے پہاں پہ بھی جب وہ بولا ہے بندہ تو اس کے باز پہلی ہو انفیکٹ وہ علی بھائی کے طریفے میں ہی کہا رہا ہی دیکھیں ویڈیو کے اندر وہ علی بھائی کا سنتا بھی ہے جہاں پہ اکلاف ہو جائے تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے یہ نا اماموں کی لکھی ہوئی ہے جیسے بابے کوئی شاہ نہیں میری نظر میں میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے قدیسے کوئی شاہ نہیں یہ میری زندگی ہے میں بدھ رہا ہوں میں چھہہسی میں بدھ رہا ہوں اور ایک لفظ نے میری زندگی ہے میں آپ کو بہت سنتا ہوں میں آپ کی بہت حصت کرتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ علی بھائی کو سنو مگت جو چیز ہے میری زندگی ایک لفظ نے بدھ لی خدا یہ خواہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور آپ اکثر بولتے ہیں خدا یہ بات کریں آپ میرے ساتھ پیشل سے میں نے آسف کی کرتا ہوں یہ ادیسوں کی دلیو کیا ہے یہ شرک نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے قرآن کے ساتھ ان کو رکھنا بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں یہ کہہ رہے قرآن یا تو قرآن کو مکمل نہ مانو اگر مکمل نہ مان رہے قرآن کو میری تو اتنی بڑی بات کہنا ہی ہے آپ چاس باتیں بھی کریں گے میں نے انکود ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہا ہے یہ تو سار وہ کوئی بات ہی نہیں ہے تو نکالیں رہا سار یہ چیزوں کا علم نہیں ہے یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں علی بھائی کے حق میں بات اس طریقے سے بھی جاتی ہے کہ ان کے پلے کاکنی ہیں علماء کے مطلب علی بھائی کو اگر آپ کروائیں کسی باقی کسی عالم کے ساتھ تو ان کے پلے بچتا نہیں ہے اس ویڈیو کے بعد بھی کچھ بھی مطلب ان سے سوال کرنے جاتے ہیں تو وہ اتنا ان کا جو روئیہ ہے اتنا گھٹیا ہوتا ہے اتنے بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں اور یہ بندہ بہت سکون سے اس بندے کی بات سن رہا ہے اس بندے کو کونٹر کوسشن کر رہا ہے اس کے جواب دے رہا ہے علی بھائی کی آجزی کی یا علی بھائی کی آپ سمجھ لیں کہ علی بھائی کے حق میں یہ ویڈیو ہے الحمدلللہ سمال الحمدلللہ تو اور میں اس بابا جی سے ریکویس کروں گا اگر تو وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو وہ اسی طریقے سے اپنے جمعے کا خطبہ ہے اس کے اندر جا کے اسی طریقے سے سوال کریں پھر دیکھتے ہیں ان کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کسی بڑے مغلوی کے ساتھ سوال کریں بڑے کے دور کی بات ہے کسی چھوٹے کے ساتھ کر کے دیکھ لیں چھوٹا نہیں چھوڑے کا جاتا کہیں ایک سوال کریں آپ سے بجھے قرآن میں ہاتھ کے مینے کا ہے اوچھاں میرا نہیں ہے میں نہیں ہوں گے جو علم میرے پاس ہے میں وہ بیران کرنیاں ہے ہوں پر قرآن کی بائیت ہے کتنا ہی جانے ہیں کتنا علم بھی ہی جانے ہیں یہ خدا قرآن سے تک دکھائیں خدا ستا کرتے ہیں مانے اس کو فارسی طبان کا لفظ ہے آتش پر ایسا کے محبود کا نام ہے سراسکر نے اس مذہب کا بانی تھا اب ہم مجھے نماز کا کہتے ہیں نماز بھی فارسی طبان کا لفظ ہے جو فارسی طبان کا لفظ ہے وہ آپ کو اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا سلاحات الحجر سلاحات العصر سلاحات العشاء سلاحات التجد میں تو ستارہ سال ریوانو لوگر میں گنگے کی چوٹ پر جیسے دن مجھے نظر یہ چیزیں آگئیں کہ یہ سلاحات ہے نماز ہے میں اسی دن اسی وقت چکا اور ابھی دن جمعہ پر کیا ابھی دن جمعہ تھا میرا قصر مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کہا ہے بھائی رن میں نے کہا یہ جو بولنے کا سلاحات عشاء میں نے کہہ دن مجھے ساہات ہوئی ہے سارا مجھے مجھے سارا مجھے سارا مجھے سارا مجھے جو آپ نے کہا اپنے نماز کا مطلقہ جسے سوال کرتا ہے کہ یہ کہتے ہیں سارا مجھے سارا مجھے سارا مجھے انسان اگر آپ کو بھی لگتی مال بھی پائے ہیں جو بات نہیں مانتے ہیں آپ نے کہا میرا قرآن پڑھا ہے اگر آپ نے کہا میرا قرآن پڑھا ہے میں سارا کچھ قرآن کو مانتا ہوں قرآن ہی میرا لئے سنت اگر قرآن نہ ہوتا اس کی سجائی نہ مانتا صحیح ہے تو یہ ان کے معاملہ ہاتا ہے میں نے تو خود علی پی سے یہ سوال کیا تھا کہ بھئی گندی یہ باتیں ہیں علی بھائی سے کہا تھا کہ چھوڑ دے بیان کرنے واللہ کا شکر علی بھائی وہ تب سے میرا نہیں خیال کیا میں نے ایک دفعہ بھی ان کے موہ سے یہ میاں والی جو عبادت کے بارے میں سنا ہو تو چھوڑ دیا انہوں نے بیسے ہی لیکن ان کی ریکویس یہ تھی کہ دیوبند کا جو عالم ہے بڑے عالم وہ کریں اس پر معذرت کریں اس پر بتائیں کہ ہمارے بودرگوں سے اگلتی ہیں ہی ہیں تو میں چھوڑ دوں کا بیان کرنا وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی جا کے ان سے پوچھیں تو میں نے کہا میں کیسے پوچھنوں جا کے مجھے پتہ ہے کہ میں چلا جاؤں گا واپس نہیں ہوں گا ابھی بھی اس اکایڈمی میں سنڈے والدین جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ شاہد بھائی کے ساتھ جانے کو تیار ہیں انتر کراچی میں میں نے کہا انشاءاللہ چلے جاؤں گا اور بعد میں میں نے سوچا کہ میں نے کہا چلے جانے کے کہا تو دیا ہے تو وہاں پہ جا کے واپس کیسے آنا ہے کہ مفتی طارق صاحب کے پاس ملنے جانا ہے ان سے جا کے ایک قسم کا ان کو ٹونٹی کرنے والی بات ہے کہ بھائی آئیں بیٹھیں آپ انجینے ساتھ سے مناظرہ کریں اور ان کے جو حواری ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا اگر کبھی زندگی میں میں جانا پڑ گیا باقی یہ ہے کہ ڈار لگتا ہے ان علماء کے پاس جانے سے ڈار لگتا ہے جبکہ آپ دیکھیں کہ یہ ادو نصارہ یا کسی بھی بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے کوئی زرتی برابر بھی ڈار نہیں تھا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو جنگی محول ہوتا ہے اس کے اندر معاملات اور ہوتے ہیں اس کے اندر تو تروارہ چلتی ہیں لیکن جب آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں کسی سے کوششن کرنے جا رہے ہیں تو وہ اس میں ڈار ہونے نہیں چاہیے در کیسا لیکن ہمارے اندر ڈار ہے ہمیں علماء سے بات کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی علماء سے ایک سوال ہم نے وہی کرنا ہے بلکل صحیح جہنیت سوال کرنا ہے لیکن آگے سے ان کی گستاکی ہو سکتی ہے وہ سمجھیں گے کہ انہیں سوال کرتا ہے میرے سے پوچھا تم نے میں تمہاری یہی تحسیق کروا دوں گا اس لیے یہ جو ویڈیو تھی اسے تو علی بھائی کے حق میں دیکھیں آپ ویڈیو آپ دیکھیں ہوگی اس میں 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 لگا دوں گا ساتھ میں علی بھائی تو بہت ہی نرم رویہ کے ساتھ ان بندے سے بات کر رہے اور اللہ کا شکر ہے اس میں تو ویڈیو کی تو یہ جببائی نکلی ہے اور میں بڑا کچھ تھا اس ویڈیو کے اوپر اس میں ہے تو ویڈیو والی بات نہیں تھی مطلب کوئی اتنی بندہ کوئی ایشو بنائے ایشو تو کوئی خیر اللہ خیر کر اس کو کوئی بھی نہیں ہے اس میں تو مطلب سچائی ہے لوگوں تک جو پہنچی ہے علی بھائی کی کہ یار وہ بندہ کیسا ہے وہ بندہ مطلب کس طریقے سے جو وہاں پہ گئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹریٹ کرتا اور یہ جو علماء ہے یہ وہ بیٹھا ہے پرچی پڑھنے والا بٹھایا ہوا ہے میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں میں نے بیس سوال لکھے تھے میں نے اور مبین بھائی نے اور ہم سے علی بھائی نے یہ پوچھا تک نہیں کہ سوال میں لکھا کیا ہوا اور بھائی ہم آنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یار کوئی نہیں ہے پرچی پڑھا نہ لیں اور اللہ ہی ایسا نہیں تھا میں یقین کریں میں اگر اس بات کا حلف دینے پہا ہوں تو مجھے کوئی ججگنی ہوگی کہ علی بھائی نے ہم سے سوال پوچھے تک نہیں اور نہ ہی ہم نے بتایا ان کو ٹھیک ہے ایک دفعہ میرے دن میں آیا کہ شاید وہ سوال پوچھیں گے لیکن علی بھائی نے مجھے فون پہ ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے آپ سے سوال نہیں سننے آپ نے جو سوال بس لکھ کے لئے آنے ہیں وہ آپ نے کر دینے ہیں میں نے وہ جان پہ لکھے تھے نہ میں نے کسی اکیڈمی کے ممبر کو شو کروایا وہ جو تھا میرا موبائل میں تھا سوال لکھے ہوئے نہ میں نے اپنا موبائل کسی اکیڈمی کے ممبر کو شو کروایا نہ ہی علی بھائی کو شو کروایا کسی کو شو نہیں کروایا تو علی بھائی کے ماشاء اللہ بات کرمے کا سٹائل اتنا زبردست ہے بات جو انسی نا دل کے اندر کب جاتی ہے مجھے تو بڑا پساند ہے الحمدلللہ باقیوں کا مجھے نہیں بتا باقی جو بھی ہے جیسے بھی ہیں ان کا اپنا میٹ رہا ہے یہ جو انکل تھے جو بات کر رہے تھے علی بھائی کے ساتھ جا رہا طریقے سے یہ آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے سوال بسیکلی جو قرآن سے کیے تھے کہ قرآن میں جو نماز کا لفظ ہے وہ نہیں ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اسی طریقے سے خدا والا لفظ جو انسی ہے یہ بھی قرآن میں نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ آتا اور یہ حدیثیں جو انسی ہیں یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں اس وجہ سے اس میں شرک ہے اور ایسے اب ایسے بھئی حدیثیں جو انسی ہیں اس سے کوئی مطلب اس طریقے سے تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو مطلب یہ سمجھیں دین کی جو حفاظت کا دمہ ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے ٹھیک ہے تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے جو کچھ بھی نکلوایا یا جو ان سے فیزیکلی کروایا یا جو انہوں نے ہوتا دیکھا اور اس پہ کچھ نہ بولا یا جو ہوتا دیکھا اس پہ روکا یا ٹوکا وہ چیزیں ساری کی ساری اب سنت میں آگئی ہیں ٹھیک ہے اب چونکہ وہ سنت ہیں تو وہ قرآن میں اگر قرآن آپ لکھنے بیٹھتے ٹھیک ہے کہ مطلب وہ سارے معاملات ساری چیزیں قرآن کے ساتھ جوڑ دیتے قرآن ہی اس کو بنا دیتے قرآن قرآن کو الگ کر دیا گیا ہے یہ دونوں چیزیں جو ان سے ہیں یہ تھوٹی سی ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ پورے دین کا حصہ ہے اس کے بغیر دین کا گزارہ نہیں ہے اس کے بغیر چل نہیں سکتے قرآن پال میں اللہ پال بارہا جگہ پر کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں ٹھیک ہے تو اب اللہ کے رسول کی جو اطاعت ہے اس کو کس طریقے سے آپ لے کے چلیں گے قرآن کے اندر مسال کے طور پر پگڑی کا ذکر نہیں ہے پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کلر کی پہنتے تھے کپڑے کون سے کلر کی پہنتے تھے یہ سنت عمل ہے ایسے تو سارے پہننے جا سکتے ہیں لیکن ایک بندہ کہتا ہے یہ وائٹ کلر پہننا سنت ہے بڑا اچھا کلر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ کہاں سے پتا چلے گا میں حدیث میں سے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور بہت سے چیزیں ہیں اب نماز کا جو ذکر ہے نماز کا جو طریقہ ہے وہ قرآن کے اندر نہیں ہے یہ جو ہمرافل تین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں سنت طریقے سے جو بخاری میں لکھا ہوا ہے 737 حدیث نمبر ہے جو یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ مطلب یہ جو طریقہ ہے یہ اگر قرآن میں لکھا جاتا اور اتنی دیادہ اس کے طرق کٹھے کیا جاتے چلو طریق نا بھی ہوتے تب حضرت عبو پکر صدیق نے یا حضرت عثمانے گنی نے جو قرآن کا رسکار لکھوایا تھا جب بھا کیا تھا تب یہ لکھا جاتا تو میرے بھائی کتنا ٹائم لگنا تھا اس کو ان ساری چیزوں کو اور ہر صحابی نے ہر بات کو بھی تنینہ سنا ہوا تھا یہ تو الگ الگ صحابہ نے جو کہ دور دراز چلے گئے ہوئے تھے انہوں نے بھی کئی باتیں سنی تھی وہ بعد میں جب جو تابین تبا تابین تبا تبا تابین لوگ جو آئے ہیں انہوں نے جب رسرچ کرنے کے لئے باگدور کی ہے ادھر کو گئے ہیں کوئی کسی جگہ پر گیا ہے جا کے ادھر سے حدیث لے کے ہے کوئی کسی جگہ پر جا کے حدیث کٹھی کر کے ہے رسرچ کی ہے انہوں نے انہوں نے لوگوں کو ڈونڈا ہے انہوں نے ریفرنس کٹھے کی ہیں پھر جا کے بعد بنی ہیں تو یہ تو یہ امیلی حدیثوں والا آپ سمجھ لیں کہ تین چار سو سال بعد یا سو سال بعد آپ کہلیں یا ڈیر سو سال بعد میرا خیالہ شروع ہوا ہے امام مالک کی سب سے پہلے کتاب ہے حدیث کی تو وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے اور آگے چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے حدیثیں لکھی جا رہی ہیں میرا خیالہ چار چار پانسو سال تک تو یہ غالباً یہ چلتا رہا ہے اس کے بعد اور سب سے ایتھنٹک بک کے لئے وہ بخاری اور مسلم ہیں تو آپ دیکھ لیں اس میں ان کی کتنی سرچ ہوگی کس طریقے سے انہیں طریق کٹھے کیے کیا معاملہ کیے یہ بعد میں ہوسکتا تھا پہلے ہوں نہیں سکتا تھا حدیث کا جو معاملہ تھا یہ پہلے کٹھا کرنا مشکل تھا بعد میں کٹھا کرنا سان تھا کیونکہ لوگ پھیل گئے تھے جو صحابہ اکرام تھے ان کے سٹوڈنٹس بہت زیادہ بان گئے تھے تو جب ان کے سٹوڈنٹس کافی زیادہ تھے تو وہ جب کسی تعداد میں ادھر ادھر پھیلے ہیں اسلام پھیلے ہیں لوگ ادھر ادھر گئے ہیں اور ملاقاتیں ہوئی ہیں تو پھر جا کے یہ سارا معاملہ آپ سامنے لیں کٹھا ہوا باقی یہ تھی ویڈیو کی ڈیٹیلز کہ اس طرح یہ جو مسئلہ پیش ہے اس میں یہ میں نے تفصیلی جو ویڈیو ہے وہ میں ساتھ لگا رہا اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ کیا کیا مسئلہ پیش آیا کیسے بات شروع ہوئی تھی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس میں غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا ہوا